میری ایج 65 ایرز ہے اور میں خان صاحب کے لیے بحریہ ٹاؤن سے ادھر آئی ہم نے بھوٹوں کے دور میں پڑھتی ہوتی تھی جب بھوٹوں کو فانسی ملی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا سیاست کا لیکن سیاست کا خان صاحب نے ہمیں ایسا بتایا ایسا بتایا کہ ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہو گیا کہ کیا ہمارے لیے اچھی اور کیا فائدہ مند ہے اس نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا اور ابھی تک وہ تکریفیں اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری زندگی دے صحت تندرستی دے ہماری جانیں ہماری دعائیں ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے عمران خان نے ہمیں جگا دیا ہمیں ایک ایک چیز کا پتا چل گیا یہ مشکل لیکن ہم لوگ جہاں میں مشکل لگی ہم نے گاری چھوڑی پیدل چل پڑے آگے پھر ہمیں رکشہ لیا رکشہ لے کے پھر چل پڑے لیکن ہم رستہ بھوک کر کے پہنچ گئے ہمیں گھنٹہ لگا آنے میں لیکن ہم لوگ پہنچ گئے اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اسلام علیکم ناظرین نردو فائف کے ساتھ میں ہوں آپ کی اردو شرابہ آلیس اس وقت میں نارے پاکستان میں موجود ہوں اور یہاں آپ عورتوں کا جو ہے جوشیا جنسوہ ان کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں یہاں پر موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آنٹی موجود ہے انسان کی عمر بھی جانتے ہیں کہ کتنی عمر ہے اور یہاں پر اس ایج میں بھی جو ہے یہاں پر انجوائے کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے آج یہاں پر آئی ہیں اس سے مجید بات کرتے ہیں اسلام علیکم آنٹی کیا مقصد ہے یہاں آنے کا بیٹے صرف عمران خان کی خاطر آئے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے اس کو حاصل کیا تھا جس کو ان چوروں نے ڈاکوں نے لٹیروں نے اس کو تہس نیس کر دیا ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے عمران خان نے ہمیں جگا دیا ہمیں ایک ایک چیز کا پتا چل گیا میری ایر 65 ایرز ہے اور میں خان صاحب کے لیے بحریہ ٹاؤن سے ادھر آئی تو آنے میں کوئی مشکلات پیش آئی بہت آئی ہیں مشکل لیکن ہم لوگ جہاں میں مشکل لگی ہم نے گاری چھوڑی پی اگر چل پڑے آگے پھر ہمیں رکشہ لیا رکشہ لے کے پھر چل پڑے لیکن ہم رستہ عبود کر کے پہنچ گئے ہمیں گھنٹہ لگا آنے میں لیکن ہم لوگ پہنچ گئے اللہ کی مدد ساتھ تھی جیسے کہ ماشاء اللہ آپ کی عمر 65 سال ہے 65 سالوں میں آپ نے کتے دور اقتدار دیکھے ہیں اور سب سے بہتر آپ کو کون سالے گئے کیا پہلے بھی اسی طرح رجیم چینج اپریشن ہوا کرتے تھے میں بے نظیب کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب اس کو مرڈر کیا گیا تھا اس وقت میں دیکھا ہمارے ملک میں جو ہنگامے تھے ہم نے بھوٹوں کے دور میں پڑتی ہوتی تھی جب بھوٹوں کو فاسی ملی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا سیاست کا لیکن سیاست کا خان صاحب نے ہمیں ایسا بتایا ایسا بتایا کہ ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہو گیا کہ کیا ہمارے لئے اچھی ہے اور کیا فائدہ مانت ہے ونہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے اتنا پیسہ تھا ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں لیکن خان صاحب نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اس کو تندرستی رہے ہماری عمر بھی اس کو لگا دے اس نے ہماری خاطر گولیاں کائیں ہماری خاطر تکلیفیں برداش کر رہے ہیں ونہ کون کرتا ہے اس کا اپنا تو کچھ نہیں اس ملک میں وہ ہمارے لئے کر رہا سب کچھ اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ہم اس وقت اپنے گھروں سے نکلے مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں نے اتنی پیشیاں بھکتی جیل کاٹی میں نے لیکن جو عمران خانہ ہے یا عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا مریم بی بی سے اتنا کہہ دیں جو تیرا باپ چور تھا نا چلا گیا اگر وہ اتنا حمد والا غیرت والا نا عوام کے اندر آ جائے تو مریم عوام کے بیچ میں آت تیرا چاچا تو عوام کے بیچ میں نہیں آتا عوام کے بیچ میں پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی یہاں آپ آئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور جلسے کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ خان صاحب کا جلسہ ہم نے کرنا ہے تاکہ آگے ہم لوگ چلیں اس نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا اور ابھی تک وہ تکریفیں اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری زندگی دے صحت اور تندرستی دے ہماری جانے ہماری دعائیں اس کے لئے ہیں ابھی آپ اکیلی آئی ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میری بیٹی آئی ہے ہماری فیملی کے ہم لوگ سارے بیریٹ آنٹ سے کوئی پندرہ بیس عورتیں آئی ہیں صرف لیڈیز ہیں ہم لوگ بیس لیڈیز ہم لوگ آئی ہیں کیا مجھے ہے عمران خان سے اتنی محبت پیار ہمیں پیار ہے کہ اس میں عزت کرنے والے عزت دینے والے لوگ بہت عمران خان کے میں آئیں اتنے رام سکنسے میں ہر بندے نے اتنی عزت دیئے ہم تو شکر کرتے ہیں خاص ہمیں لوگوں میں شہور جگہ دیا خاص طور پر مردوں میں کہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں اور یہ سب سے بڑی بار اور آپ جی یہ بتائیں کہ یہاں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو در نہیں تھا کہ بارش ہو جائے گی یا موسم خراب ہوگا پھر بھی آپ آئی ہیں دیکھیں جی بڑے بڑے توفان آئے ہیں بڑے بڑے توفانوں سے گزریں لیکن یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لئے ہم تو کہتے ہیں اگر یہ بندہ کڑا ہے ہمیں بھی ساتھیں اس نے بچارے نے تین سال حکومت کی ہم کہتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اور حمد طاقت دے اس نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا ہر چیز کا صریقہ بتا دیا مرنہ کون بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا آپ کو لگتا ہے سبائل ایکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے اور پنجاب میں ہماری پی ٹی آئی آئی ہے انشاءاللہ ہمارا خان صاحب آیا آیا پنجاب پہلے پی ایم ایل این کا گھر ہوتا تھا دیکھ لیں دیکھ لیں کیا وجہ ہوئی کہ سارے پی ٹی آئی میں آئی یہ لفظ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے چھپ کے پیسہ کما کے اپنی دورت ہے جس سے عوام بھوکی مر رہی ہے ساری دورت لے علاقے وہاں میں باندھ دیں جب دوام ان کا پیچھا کر لیں امران خان کو کیا چاہیے اس کو کچھ چاہیے ہمارے سے کچھ نہیں چاہیے بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے ان کا جوشہ جذبہ دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں آنے میں بہت سارے مشکلات پیش آئی گاڑیاں وہی پر روپ دی لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے رکشہ کروایا اور یہ ساری لیڈیز اپنے گھر سے آئی ہیں صرف اور صرف امران خان کی محبت کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے اللہ نگے بار اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو ڈر نہیں تھا کہ بارش ہو جائے گی یا موسم خراب ہوگا پھر بھی آپ آئی ہیں دیکھیں جی بڑے بڑے تفان آئے ہیں بڑے بڑے تفانوں سے گزریں لیکن یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے ہم تو کہتے ہیں اگر یہ بندہ کڑا ہے ہمیں بھی ساتھ نہیں اس نے بچارے نے تین سال حکومت کی ہم کہتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اور حمد طاقہ دے اس نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا ہر چیز کا صحیحہ بتا دیا مانا کون بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا آپ کو لگتا ہے سبائل ایکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے اور پنجاب میں ہماری پیٹی آئی آئی ہے انشاءاللہ اردو فائیف کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ